اب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گا ہوں این آئی او ایس کلاس ٹویل ہسٹری یعنی تاریخ تین سو پندرہ کا سبق نمبر پانچ شمع اردو ہندی اور ہمارا ایک کانٹیک نمبر ہے سب سے پہلا سوال ہے کہ ہینہ اور مہا یان سے میں کیا فرق ہے تو اس کا جواب ہے بودھمت کے دو فرقے تھے ہینیان اور مہا یان ہینیان فرقہ بودھمت کی پرانی شکل تھا یعنی جو بودھمت تھا جو سب سے پرانی شکل تھی اس کی وہ ہنہ یان تھا وہ مہا یان تھا وہ مہا یان فرقہ بودھمت کی ایک نئی شکل تھی اور اس میں مہا یان فرقہ بودھمت کی ایک نئی شکل تھی بودھ بکشیوں کی بھی پوجایا کی جاتی تھی ان کے بودھمت مندیروں میں رکھے گئے تھے سمجھ میں آیا آپ کے سوال تو مطلب دو پارٹس میں بٹا ہوا تھا ہے نا اور مہا یان ایک فرقہ جو ہے وہ نے دیوتا مانتا تھا اور ایک دیوتا نہیں مانتا تھا ایک مورتیوں کی پوجا کرتا تھا اور ایک نہیں کرتا تھا اور جب مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں ظاہر بعد مندیروں میں بھی رکھیں گے اگلا سوال ہے کہ جین مت کے اصولوں میں تین جوہرات کون سے تھے مطلب جوہرات کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ امپورٹنس مطلب ان کی بنیاد ہو رہی ہے تو جین مت میں پچھلے جنم کو کرما کو ختم کرنا اور اس جنم میں کرما سے بچنے کے لیے ترتین کی پیروی کرنے کو کہا گیا ہے مطلب پچھلا جنم نہیں ہے اسی جنم میں جو کچھ ہے صحیح علم حق اور باطل کے درمیان فرق ہے اور دوسرا جو اہم ستون ہے اس کا تو یہ ہے کہ آپ کو حق اور باطل میں پتہ لگ جائے حق کہتے ہیں سچ کو باطل کہتے ہیں جھوٹ کو یا برائی کو حق کہتے ہیں اچھائی کو باطل کہتے ہیں مرائی کو یعنی آپ کا علم ایسا ہو کہ آپ کو اس چیز کی دمیز آ جائے گی سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے اچھا کیا اور برا کیا ہے صحیح کیا اور غلط کیا ہے تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ صحیح کردار نقصان دے کاموں سے روکنا ہے اور آپ کا کردار اچھا ہو اور آپ کا کردار اچھا ہوگا تو ظاہر بات ہے برے کاموں سے آپ رکھیں گے اور فائدہ مند عمال کا برتاؤ صحیح کردار ہے اور آپ اچھے برتاؤ کریں گے اچھا کام کریں گے تو یہ بھی امپورٹنٹ تھا تیسرا اس کا سوال جو کہ امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ تھا کہ جین مت کی کیا خصوصیات تھی جو جین مت کے ماننے والے تھے ان کی کیا خصوصیات تھی جین مت کی سب سے نمائی خصوصیات یہ تھی کیا کیا تھی اور دیکھئے میں نے پوائنٹ پہ لکھا ہے تو آپ بھی پیپر میں پوائنٹ پہ لکھنے کی کوشش کریے گا جب یہ آپ کو اچھے نمبر ملیں گے تکثیریت کا مطلب ہے سچائی کو کئی یا متوننو زاویوں پر پرکھا جا سکتا ہے تکثیریت یہ تا ہے تو ان کا ماننا تھا کہ سچائی کو کئی متوننو زاویوں سے پرکھا ہے جین مت نے گرمہ کی اہمیت پر زور دیا یعنی کرم بھی کرمہ اور دوبارہ جنم لینے پر یقین رکھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ جیسا ہم عمل کریں گے اسی کے مطابق ہمارا جنم ہوئے انسان نے اپنے عمال کو مل بوتے پر مختلف جنم لیتا ہے اور ان کا ماننا تھا کہ انسان اپنے عمال پر بل بوتے پر ہی مختلف جنم لیتا ہے پیدائش اور پنر جنم یعنی دوبارہ جنم کے چکر سے نجات یا نروان حاصل کر کے ہی آزاد ہو سکتا ہے تو یہ سوال تھا تیسرا ہے چوتھا سوال ہے جو کہ امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ بمبسیرہ بمبے سارہ ٹھیک ہے بمبے سارہ نے اپنی سلطنت کے لیے کون سی پولیسی اختیار بمبے سارہ پہلے بات یہ گھنے مگت کا پہلا اہم حکمران جو ہے بمبے سارہ تھا اس نے مگت پر تقریباً جو ہے باون سال حکومت کی یعنی پفٹی ٹو ایئرز بہت بڑی بات ہوتی ہے باون سال اسے مگت پر حکومت کا کیسے کری اس نے حکومت تو اس نے کیا پولیسی اختیار کری جو باون سال اس نے حکومت کری اس نے سلطنت کو توسی کے لیے تین طرح کی پولیسیوں پر عمل کیا توسی کہتے ہیں پھیلاو کو یعنی اس نے اپنی سلطنت کو بہت بڑا کر لیا بہت پھیلا لیا تو اس نے تین طرح کی پولیسی اپنائی یعنی ازواجی تعلقات یعنی جو شادی بغیرہ ہوتی ہے اس کو فروغ دیا طاقتور حکمرانوں سے دوستی اور جو طاقتور حکمران دے ان سے اس نے کیا کر لی دوستی کر لی ظاہر بات ہے جب طاقت طاقت سے ملے گی تو آپ جانتے ہیں کہ اور طاقتور ہو جائے ہیں اور تیسرا کمزور پڑھو سی ریاست ہو اور جو کمزور دیتے ہیں طاقتور کے ساتھ مل کے انہیں پچھار دیتے ہیں اور سپری فتح کر لیتے ہیں اس طرح انہوں نے 22 سال دکھ حکومت کری اگلہ سوال پانچ ہوا میگا سینٹنس کون تھا انہوں نے انڈی قومے ہندوستان کے بارے میں کیا لکھا ہے مطلب وہ ہندوستان کے بارے میں کیا چہتے ہیں اس کا جواب ہے میگا سینٹنس یونانی سفیر تھا جس نے موہدی ہندوستان کا سفر کیا اور موہری دربار میں یونانی سفیر مقرر ہو سفیر آپ جانتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب انڈی قومے ہندوستانی عوامی زندگی روایات رسم و ریواج کو بیان گیا ان کی کتاب انڈی کا اس میں انہوں نے لیا اس سماج کے بارے میں لکھا کہ موہری سماج میں تعداد ازواج کا ریواج تھا مطلب جو شادیاں ہوتی جو ایک سے زیادہ ہی تھی برامن تعلیم کا مندوبست کرتے تھے جو برامن لوگ ہوتے تھے وہ تعلیم کا مندوبست کرتے تھے مطلب وہ ہی تعلیم حاصل کرتے تھے اور وہ ہی مندوبست ہندوستانی اماندار قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ وہ چوری عام نہیں دیں مطلب ہندوستانی لوگ تھے وہ اچھے تھے چوری نہیں ہوتی مذہب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ لوگ شیو اور وشنو کی پوجہ کرتے تھے اور مذہب جو تھا وہاں پہ شیو اور وشنو کی پوجہ کرتے تھے ان کی کتاب کے مطابق اب کیا تھا کیا نہیں تھا وہ تو ہم نہیں جانتے لیکن اگر یہ سوال آتا ہے کہ انڈی قوم ہے ہندوستان کے بارے میں کیا لکھا ہے تو آپ کو یہ سارے پوائیں لکھنے ہیں اگلا سوال چھٹا سوال نمبر چھے کہ مغت کی کامیابی کیا اسباب کیا تھا مدلہ وہ کیا سبب تھے وہ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے ہیں بہت سے سیاسی جغرافیہ اقتصادی وجوہات نے مغت کو روج میں حصہ لیا سیاسی مطلب پولیٹیکل جغرافیہ یعنی زمینی اقتصادی یعنی دولت یہاں زراعت کے لئے سازگار بارشیں ہوا کرتی یعنی کیتی باری جو تھی وہ بہت اچھی تھی کیونکہ یہاں پہ بارش کا انتظام بہت اچھا تھا بہت سازگار بارشیں ہوتی تھی اچھی خاصی مطلب ضرورت کے مطابق بارشیں ہوا کرتی تھی سازگار کا مطلب یہ یہی وجہ ہے کہ بغیر کسی پریشانی کے پیداوار زیادہ تھی پیداوار بہت زیادہ تھی زرخیص تھی یہاں پیداوار کی بنیاد پر سنت کاروبار اور تجارت میں ترقی تجارت میں بھی ترقی کی مغت کا انتظامی نظام جس میں بادشاہ کا اختیار مورسی تھا اور جس نے بادشاہ کو اپنی طاقت بڑھانے میں مدد کی مورسی نظام تھا مطلب پیڑی در پیڑی اور جس نے بادشاہ کو اپنی طاقت بڑھانے میں مدد کی اگلا سوال سوال نمبر ساتھ ہے کہ بدھ مت کے فلسفیانہ نظریہ پر بحث کریں فلسفیانہ نظریہ پر بحث کریں بدھ مت کا بانی گوتم بدھ تھا وہ نیپال کے ترائی میں واقع لوبونی میں پندرہ سو تریسٹھ قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور اپنی دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر حق کی تلاش میں نکل پڑھانے بہت بہت گیا میں روشنی خیالی حاصل کرنے کے بعد انہیں بدھ کہا گیا مطلب انہیں جو حق کی تلاش ملی وہ اس جگہ ملی بہت گیا میں اور جب ہی سے انہیں بدھ کہا گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے اسی میں اگلا سوال ہے سوال نمبر آٹھ کہ ہندوستانی سماج پر بدھ مدحب کا کیا اثر ہوا یعنی بدھ مدحب کے باننے والوں کا ہندوستانیوں پر کیا اثر پڑا ہندوستان مذہب کے میدان میں بدھ مدھ نے پجاریوں اور دیویوں کی بالا دستی کو ختم کیا انہوں نے کہا کہ کوئی دیوی دیوتر اب کوئی بھی شخص بک کے راستے پر چل کر خود نجات حاصل کر سکتا ہے اس کے لئے پجاریوں کی ضرورت نہیں اس کے لئے پادریوں کی ضرورت نہیں دی نہ پادریوں کی ضرورت تھی نہ کسی چیز کی ضرورت عدم تشدد کی پالیسی کو اپناتے ہوئے اس نے جانوروں کو غیر ضروری زبا کو روکا اور نئی ذرائی نظام کو ترقی میں مدد کی اور اس نے جو ہے کہا کہ بھئی جانوروں کو جو ہے نئی مارا جائے ان کو زبا نہیں کیا جائے غلط ہے یہ اس پہ روکا اور نئی ذرائی نظام انہوں نے کہا کھیتی باری پر زوڑ ذات پات کے نظام کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی ذات اور کوئی بات نہیں سب ہی ایک عشور کی اولاد سنتان مطلب ایک عشور نے سب کو بنایا ہے تو ذات پات کا نظام مسترد کر دیا بدھ مت میں عدم تشدد کے اصولوں کو بہت بلند کیا گیا اور عدم تشدد کا نعرہ سب سے بڑا مدھ یعنی لڑائی جھگڑے سے پاک میں کہا لڑائی جھگڑا سب سے بری چیزیں اور پیار محبت سب سے اچھی نتیجہ دن اشوک نے مذہب سے تحریک لے کر جنگ کی پالیسی تک کر دی اور اسی مذہب سے اشوک جو ہے متاثر ہوئے اور پہلے جو وہ جنگ کیا کرتے تھے اس کو ترک کر دیا اور انہوں نے عدم تشدد کا راستہ اپنا لیا یعنی انصاف کا پیار کا محبت کا نوہ سوال ہے اب اشوک کی دہنتی سے کیا مراد ہے امپورٹنٹ ہے یہ بھی نوہ سوال اس کا جواب ہے کانگا کی جنگ کے بعد اشوک اس نے اپنی ریایت سے اخلاقی ترقی کے لیے جن اخلاقیات اور اسوروں پر عمل کرنے کو کہا اس کو نوشتہ جات میں دھم کہا جاتا ہے دھمتی ایک سے زیادہ دنیا میں اشوک کی شہرت کی وجہ اس کی فتوحات نہیں فتوات ہیں یعنی ان کی باتیں ہیں کچھ اسکولر کے مطابق اشوک بدھمت کا پیروکار تھے اور اس نے مذہب کے ذریعے بدھمت کے اصولوں کو پھیلانے کی کوشش کی دوسروں کے حسن سلوک خیرات جانوروں کو نہ مارنا جانوروں پر عدم تشدود والدین اور بزرگوں کا اطاعت احترام استاد استاد کا احترام ظلم غصہ تانہ اور حسن سب گناہ کی علامت جائے جو ظلم ہے غصہ ہے تانہ ہے اور حسن یہ سب گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے اشوک کی یہ باتیں تھی اور اسی کو دھام یعنی دھمنتی کہا جاتا ہے جو ان کے مطلب وچار ہے اور جو ان کے خیالات ہیں ان کو کہا جاتا ہے جس پہ انہوں نے آگے بڑھے اور جس سے وہ خود متاثر ہوئے اب اگلا سوال ہے اور یہ اس سبق کا آخری سوال ہے موروی موری سلطنت کے زوال کی بنیادی وجوہات بنائے موریا تو موریا سلطنت کے زوال کی وجوہات درزیل ہیں موریا سلطنت کی جو وجوہات کی زوال کی وجانی اس کو ختم کیسے ہوئی ہے اس کی جو وجوہات ہیں وہ درزیل ہیں پہلی یہ ہے کہ موریا سلطنت کے کمزور جانشین جو جانشین تھے جانشین کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک جو بیٹتا چلا جاتا ہے دادا پھر بیٹا پھر اس کا بیٹا جو وہ کمزور اشوک کے بعد آنے والے جانشینوں میں مضبوط ادارے انتظامی صلاحیت کی کمی جو اشوک کے بعد جتنے بھی وادشاہ ہے ان کے پاس جو ایسی صلاحیتیں نہیں تھیں جیسی اشوک میں تھی انتظامیہ بھی مضبوط نہیں تھیں اس وجہ سے ان کی جو موریس موریہ سلطنت اشوک نے کالنگا کے بعد اپنی دولت عوامی بہبود میں خرچ کی اور انہوں نے جو اپنی جو ساری دولت عوام کی بہبود یعنی عوام بہبود کا مطلب وہ در ترقی میں خرچ کی اس کی فلا میں اس کی کام آگے بڑھنے میں اور اس کا آخری جو پائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قومی اتحاد کا فقدان تھا یعنی جو قوم تھی وہ اتحاد میں نہیں تھی بلکہ چھوٹی چھوٹی تکڑیوں میں بٹی ہوئی تھی آپس میں فقدان کہتے ہیں کمی ہو غیر ملکی حملہ آوروں نے یعنی جو دوسرے ملک سے حملہ آوروں نے موریہ سلطنت کا فائدہ اٹھایا اور اپنی حکمرانی قائم موریہ سلطنت کا فائدہ اٹھایا اور اپنی حکمرانی انہوں نے قائم کری باہر سے بھی حملے ہوتے رہے اور خود کمزور تو اس ویسے یہ آ رہ گیا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اگر ویڈیو پسند آئی تو آپ کمنٹ کریے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے اگر آپ کو اس کے نوٹس پی ڈی ایف اسائیمنٹ پریکٹیکل بنوانے ہیں پی ڈی ایف چاہیے سوفٹ کوپی ہارٹ کوپی اور ہیل بک یعنی گائیڈ وغیرہ آپ کو چاہیے سوفٹ کوپی میں ہارٹ کوپی میں کہیں پہ بھی تو آپ کو پروائیٹ کی جائے گی وہ پیڈ ہوگی آپ کو اس کے لیے پیمنٹ کرنی ہوگی اور آپ کو نوٹس چاہیے کسی بھی سبجیک کے اردو میں تو آپ کو مل جائیں گی آپ آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں بھارت میں کہیں سے بھی ٹھیک ہے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں میرا نمبر آپ کو جہاں پہ دیکھ رہا ہے 913618323333 شمائے اردو ہندی اور ویڈیو پسند آتی ہیں اگر آپ کو ہماری تو پلیز لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے شکریہ